بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگ سب کو میں نے اس وجہ سے تکلیف دی ہے کہ اومیکرون کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیا ویرینٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں ابھی پھیل رہا ہے آستے آستے ہر ملک اس کی وبا میں آ رہا ہے اور یہ جو ویرینٹ ہے اس کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات تو نہیں پتا لیکن یہ پتہ ہے کہ جو نوک ہوتی ہے وائرس کی اس کے اوپر تیس جگہوں پہ وہ تبدیلی آ چکی ہے جنیٹکلی اس میں تو تیس جگہوں پہ جب تبدیلی آئی ہے تو این ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے پھیلاؤ زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی جو ہے ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ویکسین سے جو ہم بچاؤ کرتے ہیں اس پہ کیا اثر ہوتا ہے اس وائرس کا یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کیونکہ ابھی اس پہ کلیر جو ہے سٹیڈیز نہیں ہو چکی ہیں پوری دنیا میں اس کے اوپر ہم نے جو وفاق سے ابھی بھی بات کی ہے وہ یہی کہا ہے کہ ہمیں وفاق نے پہلے بھی اپنے خود سے بھی کچھ اقدام کیے جس میں انہوں نے ایفریکہ سے فلائٹس کو بین کر دیا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ ہوتا تھا جو ائرپورٹ پہ ہو رہا تھا انٹری پہ وہ ابھی دوبارہ شروع کیا جائے کیونکہ ہر جگہ یہ اطلاع آ رہی ہے کہ یہ وائرس آ گیا ہے اور ہم نے خود ہم یہاں کیا کر رہے ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں انہیں اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم جنوم سٹیڈی یعنی ان کی جنیٹک سٹیڈیز کروا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ اگر وائرس ہمارے ہاں موجود ہے یا نہیں ہے کیونکہ کچھ پتا نہیں چلتا دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ وائرس منتقل ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے بھی اور شروع میں جب کرونا آیا تھا وہ بھی دیکھا اپنے بیٹا الفا یہ سارے وائرسز یہاں آگئے تھے تو اس میں جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہاں پھیلاؤ ہو جائے ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے پھیلاؤ اتنا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہاں مزید کیسز دیکھنے شروع کریں تو مجھے یہ پیغام دینا ہے لوگوں کو کہ آپ لوگ پلیز اپنا احتیاط اسی طرح کرتے رہیں جیسے پہلے کیا گیا تھا اور جو ہم نے اپنی طرف سے غفلت کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ کووٹ کے کیسز کم ہو رہے ہیں امواد کم ہو رہی ہے اسپتال میں داخلے کم ہو رہے ہیں تو ابھی دوبارہ جو ہے ہمیں اسی طرف سختی کرنی پڑے گی کہ ہم ماسک پہنیں اور ہم سوشل ڈسٹنسنگ یا سماجی دوری رکھیں اور ہاتھ جو ہے بار بار دھویں اور سینٹائزرز استعمال کریں اور جو ہے اگر کمروں میں بیٹھنا ہے اگر زیادہ لوگ ہیں تو کھڑکیاں دروازے کھلے رکھیں تاکہ وینٹیلیشن بہتر ہو تو یہ سب چیزیں ہمیں کرنے کی ابھی بھی سخت ضرورت ہے ویکسین ویکسنیشن لگانا اہم ہے اور ویکسنیشن کے ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے ہیں ہم وفاق سے بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے ڈوزز نہیں ہیں کہ ہم جو ہے بوسٹر لگائیں اور بوسٹر ہمیں جو ہے وہ ہم وہ پرانی ویکسین جنہی یہ سائنو فارم سائنو ویک کا بوسٹر بھی لگا سکتے ہیں اور فائزر اور جو ہے موڈرنہ کا بوسٹر بھی لگ سکتا ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ فائزر اور موڈرنہ مزید ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہم جو ہے جتنے بھی لوگوں کو جو ویکسین کر چکے ہیں چھ مہینے پہلے انہیں یہ بوسٹر لگائے جائے ہم نے وفاق سے کہا ہے کہ ہمیں دس لاکھ کے کرئی فائزر کے ڈوزز دیں اور پانچ لاکھ موڈرنہ اور پانچ لاکھ ایسٹرزینکر کے ڈوزز دیں تو یہ ابھی ہم نے وفاق سے درخواست کی ہے ہوفیلی یہ ویکسین آ جائے گی تو ہمارے لیے بہت سہولت ہو جائے گی اور ہمارے بوسٹر جو ہیں کیونکہ ابھی ہم آپس فائزر موجود ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ بارہ سال سے بڑے بچے ہیں بارہ سے اٹھارہ تک کے بچے ہیں ان کو سکولوں میں ہم چاہ رہے ہیں فائزر لگ جائے ہمارے پاس میزلز اور ربیلر کی کیمپین چل رہی تھی اس کے دوران ہم نے کوویٹ کی ویکسینیشن بچوں کو بند کر دی تھی لیکن ابھی کل آخری دن ہے ہمارا محبت ہو رہا ہے کیچپ ہو رہا ہے میزلز اور ربیلر کا پسرے اور ربیلر کا تو وہ اس کے بعد سے پھر بچوں کو سکولوں میں کوویٹ کی ویکسین لگانا شروع دوبارہ کر دیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس فائزر ہے موجود لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بوسٹر ڈوز جو جن کی چھ مہینے ہو گئے ہیں ویکسین لگے ہوئے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی بوسٹر ڈوز لگ جائے کیونکہ یہ نیا جو وائرس آیا ہے نیا جو ویرینٹ آیا ہے اس کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری امیونٹی اتنی بڑھ جائے لوگوں کی کہ ان کو یہ جو ہے وائرس اٹیک نہیں کرے تو یہ وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بوسٹر ڈوز زیادہ سے زیادہ لوگ کو اسپیشلی جو 65 ایرز سے بڑے عمر کے لوگ ہیں جو امیون کامپروائز جن کے پہلے بیماریاں موجود ہیں اور ہمارے جو ہے ہیلتھ ورکرز فرنک لائن ورکرز جس میں آپ بھی آتے ہیں پیس والے بھی آتے ہیں پلیس والے آتے ہیں اور ہمارے ہسپتالوں میں کام کرنے والے اور جتنے بھی سٹاف آتا ہے ان کو یہ جو ہے بوسٹر ڈوز لگ جائے تو اس وجہ سے یہ پھر آپ کی توسط سے میں درخواست کر رہی ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہمیں جل سے جلد یہ ویکسین مہیا کریں تاکہ ہمارا بوسٹر ڈوز کا عمل شروع ہو جائے اور ہم جو ہے اس میں لوگوں کو بوسٹر ڈوز دے سکیں تاکہ یہ جو نیا وائرس آیا ہے وہ اس کا بچہ ہو جائے میں بھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس جو کرنٹلی بیلنس ہے ویکسین کا سائنو فارم میں پانچ لاکھ تھٹی ٹو تھاؤزن تھری ایٹی نائن ہے سائنو ویک میں انیس لاکھ فورٹی سکس تھاؤزن سکس ہنڈرڈ نائنٹی فیفٹی ٹو ہے لیکن اس پر کیونکہ ہمارے سیکنڈ ڈوزز بھی چاہیے ہیں سائنو فارم اور سائنو ویک کے تو وہ انکلوڈڈ ہیں لیکن ہمارے پاس ایسٹروزینکا کے صرف تھری ایٹھ تھاؤزن کے قریب ڈوزز ہیں اور سات لاکھ اسی ہزار کے قریب فائزر کے ڈوزز ہیں اور یہی وجہ ہے اور موڈرنا کے ہمارے پاس دو لاکھ اسی ہزار کے دوے ہزار کے قریب ڈوزز ہیں تو یہ جو ہیں ہمیں ان سف ویکسی کی جو ہے کمین نظر آ رہی ہے ہم موبائل سینٹرز اپنے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو گھروں میں عورتیں ہیں جو زیادہ اتنانی فیسیلٹیز پر آ سکتی ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے موبائل سینٹرز کے ذریعے محلوں میں اور گلیوں میں اور گاؤں میں یہ موبائل سینٹرز جا کے اور ان عورتوں کو بھی ویکسنیٹ کریں جو گھر سے دور نہیں جاتی ہیں اپنے گھروں میں محدود رہتی ہیں یا اپنے محلے میں محدود رہتی ہیں تو یہ بھی کوشش ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہم زیادہ تر لیڈی ویکسنیٹرز کو رکھیں گے تاکہ عورتوں کی سہولت ہو جائے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو کسی چیز پر جو ہے سوال کرنا ہو تو پلیز میں فلور اوپن کرتی ہوں آپ لوگ سوال کیجئے گا یہ بتا جائیں کہ نئے ویرنی دنیا بر میں ایک تشویش کی لہر پیدا دی ہے لیکن چونکہ جتنے بھی ویکسین ادارے ہیں وہ ابھی اس کی ریسرچ کر رہے ہیں تیکی کر رہے ہیں کہ کتنا مؤثر ہوگا جو ہم نے ویکسنیٹ کی ہے اگر ابھی بوستر لگا لے اس کے بعد پتا چلا ہے ان بوسترز کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو دو بارہ لوگوں کو پر ایک نیا بوستر جب وہ ہیجا ہوگا نہیں نہیں آپ دوسرا میرے سوال بھی سننے کہ جو دوسرا ڈوز نہ لگانے والوں کی بڑی تعداد جو ایک للا کے مطمئن ہو رہے ہیں اب سندھ حکومت کا کیا اس ایک دام ہوگا کہ وہ بکڑ کے ایک دوسرا ڈوز بلکل اچھا صحیح سوال کیا ایک تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ ویکسین جو ہے اس کا بچاؤ نہیں ہے یہ نیا ویرینٹ بھی آیا ہے اس کا ویکسین ضرور بچاؤ ہے لیکن کیونکہ ایمیونٹی جو ہے آسے آسے کم ہوتی جاتی ہے ویکسینیشن کے کچھ مدد کے بعد تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ بوسٹر چھ مہینے بعد لگ جائے سب کو تاکہ اور ان کے مزید ان کو تحفظ مل جائے جو آپ نے بات کی کہ یہ جو ہے دوسرا ڈوز جو ہے نہیں لگایا لوگوں نے تو ہم اس کے لیے بھی اقدام اٹھا رہے ہیں میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے ہم نے ان سی او سی سے کہا ہے کہ ہمیں وہ لوگوں کی جو ہے جہاں آہ کولڈ ایریاز ہیں ایسے جگہ ایسی چونکہ نادرہ کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے ایڈریسز کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں جہاں زیادہ زیادہ لوگ جو ہے ڈوزز نہیں لگا چکے ہیں یا کم ڈوزز یا سیکن ڈوز نہیں لگا اس کی ہمیں ڈیٹا مل جائے تاکہ ان جگہوں پہ جہاں کم لگی ہیں ویکسنیشن کم ہوئی ہے ان جگہوں پہ ہم کانسنٹریٹ کر کے وہاں بہتری کریں ویکسنیشن بہتری فالس سرٹیفیکٹس جو ہے وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ دیٹا سیمز میں جو ہے وہ موجود ہے اور یہ دیٹا جو ہے جو آثنٹک دیٹا ہے اس کے اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کو کس نے ویکسین نہیں کی ہے اور وہ سیمز میں بھی اگر انہیں ملا ہے تو وہ لوکلی کس نے بنا کے دے دیا ہے لیکن جو ایکچل ڈیٹا ہے موجود ہے اور اس میں نیمز میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اور نیمز میں کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہم ویکسنیشن کا تحیون کریں گے کس جگہوں پہ ہمیں ویکسنیشن کریں گے ہمیں ویکسنیشن کریں گے نہیں 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 جیسے پہلے سندھ میں خوف کی کیفیت پہلائی گئی تھی تو پہلی دوبارہ بھی آپ کو اسی طرح کی دنگ کے وفا کو کہنا پڑے کہ سندھ ایک مطابق پھر جو میں وفا کے قلاب آبندیوں کی طرف جا رہا ہے نہیں اور سازش ہو رہی ہے ایک میرے بھی یہ سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ کووڑ کے چکر میں جو باقی بیماریوں کی مریض ہیں وہ اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ ایک خاصی بخار آپ والے بندے کو بھی کم سے کم دو دو دن دن اپنی ڈائیگولوز کرانی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو سیریت مختلف امراض میں مختلف لوگ ہیں وہ کافی تکلیف میں مختلف ہیں ان کا علاج صحیح طرح دے نہیں ہوں پر آپ بہت کا شکار ہو رہے ہیں تو اس سوالے سے کوئی آپ نہیں نہیں دیکھیں ابھی جو ہے شروع شروع میں کیونکہ تھوڑا سا خوف ہراز ہمارے میں بھی تھا ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے اس وبا کو اور کیونکہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتا ہے کہ پورے شہر جو ہے بند ہو جاتے تھے اور وہاں سے کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی جب کوئی وبا پھیلتی تھی ابھی کیونکہ ہم آپس بچاؤ کے طریقے آگئے ہیں ویکسنیشن آگئی اس وقت ہم نے جب شروع شروع میں ہم نے جب یہ ایک تام لوک ٹاؤن کا کیا تھا اس وقت ہم آپس ویکسنیشن نہیں تھی ابھی ہم آپس ایک بچاؤ کا طریقہ آگیا ہے ویکسن موجود ہے اگر خود بد احتیاطی کرتے ہیں لوگ اور ویکسنیشن نہیں کراتے تو یہ تو ان کے اوپر ذمہ داری آتی کہ وہ اپنا بچاؤ کرائیں اگر آپ ویکسنیٹڈ ہیں آپ بہت حد تک آپ بچے ہوئے ہوتے ہیں اگر انفیکشن بھی ہوتا ہے تو اتنا زوردار انفیکشن نہیں ہوتا کہ آپ ہسپتالوں تک اور موت کے دہانے کھڑے ہو جائیں لیکن اگر آپ ویکسنیٹڈ نہیں ہیں تو این موجود ہے آپ کے پاس وائرس کا اتنا حملہ ہو جائے کہ آپ بہت سخت بیمار ہو جائیں اور دوسروں کو بھی انفیکشن دیں لیکن اگر آپ کے اردو گرد لوگ ویکسنیٹڈ ہیں تو ان کو اتنا اثر نہیں ہوگا جوسی چیز میں صرف یہ سوال کمپلیٹ کرلوں یہ سوال میں کمپلیٹ کرلوں میں سوال تو کمپلیٹ کرلوں سوال کا جواب کمپلیٹ کرلوں میں جواب کمپلیٹ کرلوں پھر آپ سے بات کرلیتے ہیں جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے صحیح علاج نہیں ہوتا کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے دیکھیں دو وجہ ہیں ایک تو کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس پہلے ویکسنیٹڈ نہیں تھے وہ گھبراتے تھے پیشنٹس کو ہینڈل کرتے ہوئے ابھی وہ ویکسنیٹڈ ہیں اور دوسری چیز جو ہے اور ہم ابھی ہسپتالوں کو پہلے ہم تھوڑا سا بہت کیونکہ لاکڈاؤن میں تھے لوگ ہسپتال تک پہنچ نہیں پا رہے تھے اس وجہ سے بھی تکلیف ہو رہی تھی علاج مالج میں لیکن ابھی ہم لاکڈاؤن میں نہیں ہیں اور نہیں جائیں گے اور اس وجہ سے جو ہسپتال تک رجوع ہونا ہے کسی اور مرض کے لیے وہ بالکل آرام سے ہو سکتا ہے اور وہاں ڈاکٹرز بھی اٹین کریں گے تو اسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے خدا نہ خاصتہ یہ ہو جائے گا کہ دوسرے امراض کو جو ہے ہمیں انڈل نہیں کر رہے ہوں گے ایک 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 سوال دیکھیں دیکھیں اگر آپ نے سائنو فارم لگایا آپ سائنو فارم کا بوسٹر بھی لگا سکتے ہیں آپ فائزر کا بوسٹر بھی لگا سکتے ہیں تو دونوں بوسٹر دونوں ویکسین جو ہے بوسٹر کا کام کر سکتی ہیں میں بلکل میں وفاق سے یہ کی کہہ رہی ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پیسے لے اس کے لئے تو آپ اگر چلان پے کرنا ہے تو اس کے لئے ایڈٹ تکلیف ہے کہ وہ جائے بینک میں جا کے چلان پیش کرے پھر آکے وہ اپنا ویکسینیشن کرے کرائے میں نہیں اس کے فیور میں ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مفت میں لگنا چاہیے اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بارہ سو یا کچھ اس طرح کے کاحقیر رقم کے لئے لوگوں کو یہ ہم فری آف کاسٹ کر دیا ہم نے کوئی ہم نہیں کرے ہم پیسے نہیں لے رہے دیکھیں انہوں نے جہاں بہت زیادہ پھیلاؤ ہوگا مرز کا تو وہاں اسی کو وہ خود کنٹریز اپنے لوگ ٹاؤن میں جا رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ یورپ میں بہت سارے ممالک لوگ ٹاؤن میں چلے گئے ہیں تو وہاں سے تو ہم آ نہیں سکتے اور نہ جا سکتے تو وہ تو خود کنٹریز اپنا اگر سٹیپ لے رہی ہیں لوگ ٹاؤن کا تو پھر وہاں سے آمدہ رفت کم آبیسی وہ ہوگی لیکن ہم جو جن ملکوں میں ابھی اس وائرس کا جو ہی جو ویرینٹ ہے اس کا اگر اطلاع مل رہی ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اتفیکٹڈ ہو رہے ہیں تو اویسی فاک کی گورنمنٹ کو اس پہ اقدام لینا پڑے گا کہ وہاں سے فلائٹس نہیں آئیں اور اگر فلائٹس بھی آتی ہیں دوسرے ممالک سے بھی تو ہمیں ابھی میں نے جیسے کہا ریپیڈ انٹیجن ٹیس ہم جبارہ ہمیں شروع کرنا پڑے گا ائرپورٹ پہ جو ابھی ختم ہو گیا تھا ہمارا جو ہم کر رہے تھے وہ بند ہو گیا تھا لیکن ابھی کرنا پڑے گا مجھے پڑے گا ایمارجنسی جب پہنچتے ہیں ایمارجنسی جب پہنچتے ہیں تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے کیونکہ بہرحال اتنے بیمار ہوتے ہیں بچے کہ ان کو ہنڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اموات اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ غزائی قلت ماں میں تو حمل کے دوران وہ بچہ جو ہے صحیح طریقے سے اس کو غزائیت نہیں ملتی تھی جب وہ پیدا ہوتا تھا وہ کمزور اور پری میچور یعنی کہ پہلے ہی پیدا ہو جاتا تھا ٹائم سے پہلے پیدا ہو جاتا تھا تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت تھی تو اس کی وجہ سے ہم نے کوئی پائلٹ پروجیکٹ ایک شروع کیا اس کا اثر ہم دیکھنا چاہ رہے تھے بارہ یا دس ہم نے اپنے ڈسپنسٹریز میں آپسٹریکٹرک کیا ہے یعنی کہ بچے جچے کی پیدایش کی ہم نے سہولتیں مہیا کی کہ ہسپتال میں پیدایش ہو وہاں ہم ماں کی جو ہے صحت کا اور نیٹریشن کا خیال رکھتے ہیں اس کے بعد پیدایش جو ہے صحیح جگہ پہ ہوتی ہے صاف ستری جگہ پہ ہوتی ہے وہاں ٹرینڈ میڈوائس ہوتی ہے یہاں دائی ہوتی ہے جو پیدا کرواتی ہے اور اس کے بعد اس کے ٹیکوں کا انتظام اور اس کے خوراک کا انتظام بھی ہوتا ہے اسی زبن میں ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک لانچ کیا تھا پروگرم کنڈیشنل کیش ٹرانسرز جو دو جگہوں پہ پائلٹ ہوا تھا اور ابھی اس کو ہم اپسکیل کر کے پورے سندھ میں کرنے جا رہے ہیں وہ تھا کہ جو بچ ماں ریجسٹر ہوتی ہے اسپتال میں جب حمل میں آتی ہے تو اس سے لے کے جب دو سال تک وہ ٹیکوں کی جو ہوتی ہے عمر اس تک انہیں ہر وزٹ پہ پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی جو ہے ٹرانسپورٹ کا خرچہ نکال سکے اور اپنی خوراک بھی اس میں سے کچھ خوراک کی بہتری کر سکے تو یہ جو ہے یہ ابھی انشاءاللہ یہ جب اپسکیل ہوگا تو اس سے بہت فرق پڑ جائے گا لیکن ہم اس کے باوجود بھی تھرپارکر کی بات آپ نے کی ہم تھرپارکر میں پچاس ڈیسپنسریانز جن میں بچے جچے کی سہولتیں ہوگی وہ ہم کھولنے جا رہے ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ اس سال ہو جائیں گی اس سال نہیں تو اگلے سال کی شروع کورٹر میں ہو جائیں گی تب یہ جب اس میں بچے جچے کی سہولت ہوگی تو اس میں بہتری آئے گی کہ بچے جو پیدا ہوں گے وہ تندرس ہوں گے اور بچے جب تندرس پیدا ہوتے ہیں اور ان کو ٹیکے بھی حفاظتی لگ جاتے ہیں ٹائم سے تو پھر ان میں ہموات کا ہونا کم ہو جائے گا تو یہ کر رہے ہیں کیونکہ کام میں بہت ٹائم لگتا ہے ہر کام میں ٹائم لگتا ہے اس میں ضرور یہ کچھ آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ اس میں بہت فرق پڑ گیا ابھی بھی ہم میں سمجھتی ہوں کہ خاطرخواہ جہاں ہم نے یہ سہولت مہیا کی ہے وہاں بچے تندرس پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا ویٹ بھی جو وزن ہے ان کا ان کے جو ہے مطابق ہویا ہے جو وزن صحیح معینوں میں بچوں کا ہونا چاہیے اس پیداش کے وقت اور اس طریقے سے ہم چاہتے کہ اس سے پہلے کہ یہ نوع بتائے کہ وہ بچہ امرجنسی میں پہنچ جائے اس سے پہلے اس کو ہم ہینڈل کریں اور ٥ کے سال ن Ireinks کیا سیدور کارونا کی وائریس ویڈیوینووائرس سے کرتے ہیں وہ ایک ڈیوینو وائریس اس کو کنڈل کرتے ہیں ڈیوینو وائریس ڈیوینو ڈیوینووائریس ڈیوینو 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 ‌ڈہ produção ڈیوینو وائریس اس کی ڈیو usted ڈیوینو ہوتی ہے اور جو آپ کی جو ہے آرینے مسنجر آرینے واری سے ہے وہ آرینے کو ٹویٹ کر اس کو مسنجر آرینے کو کر کے اس میں جو ہے انتیجن ڈال کے اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اس کو اس کی انتیبوڈیز کو نہیں اس کا you you see the pro this vaccine is not human derived this vaccine is not from many animal derived it's synthetic vaccines کہ اس پہ امیڈی کرپے میں میں پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ کہا ہے کہ ہم پچاس پیسد اس کی جو ہے پچاس پسند ہم گو رکھ رہے ہیں اس کی انٹری کی انٹری کے یہ سمری ہم یہ انشاءاللہ اس ہفتے جب شہد جمعیرات کو کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں یہ سمری لے جا رہے ہیں اور وہاں سے کیونکہ ہم جاتے ہیں کہ ایک لیجس لیٹرز کا پورا اس کے پیچھے وہ ہو منظوری ہوتا کہ کہ اگر میں انڈویجیلی میں خود کرلوں تو اس پہ یہ ہوگا کہ انہوں شہد کوئی قدم جو ہے اٹھا لیں اور اس کو اس کو نگیٹ کر لیں یا اس کو ختم کر دیں اس اقتام کو لیکن میں چاہ رہی کہ ہماری لیجس لیٹرز کا پورا اس میں انپوٹ ہو اور وہ لیجس لیٹرز کی بیکنگ ہو اس کو تو ہم کیابنٹ میں لے جا رہے ہیں اور کیابنٹ انشاءاللہ وہ چاہ رہی ہے کہ اس کو پچاس فیصد پہ ہی کریں پچاس پرسنٹ پہ کریں ایڈمیشن تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کیونکہ ہماری انٹر میجر کے ابھی تک پوری ریزلٹس بھی نہیں آئی ہیں ہم اس کا بھی انتظار کریں کہ سارے بارڈز کی ریزلٹس بھی آ جائیں کیونکہ کچھ ویٹیج انٹر میجر کی ہوگی کچھ ویٹیج یہ ایم ڈی کیڈ کے ایگزام کی ہوگی تو وہ ہم نے سکسٹی فائی پرسنٹ سے پفٹی پرسنٹ تک لے جا رہے ہیں ایڈمیشن کا کرائیٹیریہ اور انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت سارے بچوں کی جو تحفظات ہیں اس کے بارے میں تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی امتحان دوبارہ کر لیں گے تو بہت ٹائم خرچ ہو جائے گا لیکن اگلے سال سے ہم نے پورا پورا یہ تہیہ کر لیا ہے کہ یہ ایگزام جو ہے جس طریقے سے پہلے ہم سندھ گورنمنٹ کے اسپطال کرتے تھے ایگزام لیتے تھے through a testing service وہ ہم دوبارہ وہی طریقہ ہم استعمال کریں اور ایم ڈی کیڈ میں ہمارے بچے نہ جائیں اور ایک اور بات ہے اس پر جو بہت تشویشناک ہوتی ہے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں اس کے لیے کہ اگر یہ آپ ایم ڈی کیڈ کیونکہ وہ پی ایم سی کے رول میں یہ ہے کہ ہاں اگر ایم ڈی کیڈ سے انٹرنس نہیں ہوگی تو پھر اس کی ڈگری نہیں مانی جائے گی تو میں اس کے لیے یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ چار سال کس نے دیکھیں چار سال کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی ایوری گورنمنٹ جو بھی آئے گی جس کی بھی گورنمنٹ آئے گی اس پر پریشر ہوگا کہ وہ اس کو اس قانون کو جو ہے تبدیل کریں اس لیجسلیشن کو تبدیل کریں اور ایم ڈی ایم سی کا جو جو لیجسلیشن ہے اس کو رد کریں ایم ڈی ایم سی کیڈیشن پالیسی کو اسے پالو کریں تو آپ پھٹی کا اعلان کر رہی ہیں لیکن وہ فارم سپٹ کر نہیں ہوگی نہیں نہیں وہ تو غلط ہو رہا ہے میں نے ان سے منع کیا ہے اور میں نے پرائیوٹ یونیورسٹی کو بھی کہا ہے کہ وہ کیونکہ دو مسائل جو ہے ابھی سٹرکٹلی یہ دو مسائل دیکھا جائے گا اور سندھ کے دو مسائل کے علاوہ ہم نہیں بہار کے دوسرے پروvinces کا دو مسائل لیں گے تو جو بھی بچے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ایڈمیٹ ہوں گے ہماری سیٹس ہم خالی نہیں جانے دیں گے اور اس لیے پچاس پرسنٹ پر کر دیا ہے اور یونیورسٹیز ابھی جو ہے پرائیوٹ یونیورسٹیز جو فارم بھی لے رہی ہیں وہ انتظار کریں گے جب تک پورا ان کے پاس ان کا کوٹا نہیں ہو جائے گا تب تک وہ نہیں کریں گے تو ہو جائے گا ان کا بھی کہ جنہ اسپتال کے دوپروں کی طرقیوں کا معاملہ جلے انتظار کرتی نہیں ہو رہی عملے کی کمی ہے تیسری چیز ہے کہ بہتر تین ساتھ پہلے بھی میں نے جب آپ ریسٹر کیا آپ سے پوچھا تھا کہ اسپتال میں مختلف سرویسز کے چارجیں دیے جارے ہیں اگر یہ کار جلائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسپتال دے ہو پھر کو پروپ کر دیا ہے سٹیٹی سٹین کے پیسے لیے جارے ہیں امرائی کے پیسے لیے جارے ہیں اگر کسی کی ایڈیٹوٹ کیے اس میں روڈ چل دی ہے اس کے پیسے لیے جارے ہیں عدویات بار سے منگائی جارے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی سیٹی ایم جی کی طرف خاصتہ دوجہ نہیں ہے اور دوسری چیز بہتر کیا ہے میں نے مجھتی ہے کہ سیٹی سیٹی سٹینڈر پرٹیومنٹ کے بریکی گرے اس کے جانب سے اس پاس بھی تاقید کی گئی ہے کافی در لیسٹریں نہیں آئی تو مختلف اسپتالوں میں بلکل آپ سوئی کہہ رہے ہیں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں میں نے سی پی سی کو یہی کہا ہے کہ انہیں اپنی پہلے سے کرنے پڑے گی کیونکہ ہم ہمیشہ یہ ہوتا ہے پھر ہم جاتے ہیں ویور مانگتے ہیں اور ویور کے تحت پھر ہم اسی ریٹ پہ وہ پرکیورمنٹ کا سلسلہ کرتے ہیں اور یہ کرنا پڑے گا سی پی سی میں پرابلم یہ ہے کہ سی پی سی کی بہت سب کمیٹیز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ کمیٹیز ہوں گی تو جلدی کام ہوگا کیونکہ ایک ہی کمیٹی ہوتی ہے پھر وہ ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھ سکتی تو یہ کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ جی پی ایم سی کے جو ہے ایچ آر کا مسئلہ جو ہیومن ریسورس کا مسئلہ ہے اور وہ لوگ تائنات نہیں ہو رہے ہم نے ابھی بھی ایس این ای کی ہماری میٹنگ ہو رہی ہے کل اس میں فائنائنس دپارٹمنٹ میں اور وہاں سے ہم نے جی پی ایم سی سے پورا ان کا نمبرز مگا لی ہیں کہ کن لوگوں کی ان کو ضرورت ہے کس پوسٹ کی ان کو ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ ایس این ای کی جب میٹنگ ختم ہوگی تو اس میں فائنائنس کی طرف سے ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم کر لیں گے ہم نے ان کی انکریز کے تحت کیا ہے جب ہم نے لیا تھا یہ اسپتال جب ایٹین ایمنمنٹ سے پہلے یہ اسپتال جو تھا تو گیارہ سو کے بیڈ کی سٹرنگ تھی ابھی اس میں جو ہے دوہزار آٹھ سو کی سٹرنگ ہو گئی ہے دوہزار آٹھ سو کی سٹرنگ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ ڈاکٹرز زیادہ پیرمیڈکز زیادہ نیرسز کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے ہم ایسی بھی لانچ کر رہے ہیں ایک سوال چھوڑے نا جی سر نہیں وہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بی سی اور ایم ایس ایک ہیں تو وہ ہو جائے گا ویکسنیٹرز کے جو ہے میں ایک چیز کہہ دوں ویکسنیٹرز کا جو ہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم وہ بلیک میلنگ پہ اتر آتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی کیمپین شروع ہوتی ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں احتجاج کرنے اور ان کا جو ہے ہم نے ان کی سب چیزیں مان لی تھی ان کے لیے ٹائم سکیل بھی ہو گیا تھا ان کی جو سیلریز کا مسئلہ تھا وہ بھی ہو گیا تھا ان کی جو ریکروٹمنٹ جو تھی وہ بھی ہو گئی تھی لیکن یہ اگر اس طریقے سے کریں گے تو ضرور ہمارے بچوں کا حرچ ہوتا ہے کیونکہ ابھی میزلز اور ریبیلہ کی ویکسین کیمپین شروع ہوا دو دن ہمیں ان کی وجہ سے تکلیف ہوئی پھر ہم نے کنٹنجنسی پلان بنا کے تو ہم نے تو اپنا کام پورا کر لیا اور بلکہ اس کی ریپورٹ ابھی شائع ہو جائے گی ہم سو فیصد سے زیادہ بچوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں میزلز اور ریبیلہ کے لیے تو یہ ان کے ہی جو ہے یہ حد درمی نہیں چلنی یہ جو ہے اس طریقے سے کام نہیں ہوتا اور لوگوں کو اگر جنوین کوئی مسئلہ ہے تو میں بلکل سننے کے لیے تیار ہوں اگر جنوین مسئلہ نہیں ہے تو میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر جنوین مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بھی آیا نہیں ہے تو اس کو روپنی کیلی یا جو کراچھی ریپورٹ میں وہاں پر روپنی کیلی چاہیت زمان چلیے کہ وہ پہلا ہے کہ وہاں سے آیا گا تو پہلے چلیں دوسرا یہ کہ پرسس ہے اس پر گوستر پر تو یہ بتایا کہ جو ہمارے پاس تقریبا کچھ دو ڈاک کا ڈیلی کب ہوتا ہے ایک ٹارگٹ وہ میرا حال ہے سکسٹی سے سیونٹی کالر کی بیچ پہا ہے وہ جو روٹین کی رکسنیشن ہے اس کو بڑھانے کی کیا سکسٹی جائیں اور کتنا عرصہ میں لگے گا کہ ہم ہرڈ امیونٹی کا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کریں لیکن ہرڈ امیونٹی جو ہے تقریبا میں سمجھتا ہوں ہار آئی چکی ہے کیونکہ اگر جس نے ویکسنیشن نہیں کیا وہ بیمار ہو چکا ہے اور جس نے ویکسنیشن کیا وہ بیمار نہیں ہوا ہے ان میں سے بھی کچھ بیمار ہوئے تو میں یہ صرف بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو ہم میں نے جیسے کہا آپ شروع میں ہی کہ ہم ریپیڈ امٹیجن ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں ائرپورٹ پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو فلائٹس میں آتے ہیں ان کے اوپر سویلنس زیادہ سے زیادہ ہو کہ ان کا فیور اگر ٹیمپرچر ہے تو ان کو ہو رہے تھے ان کو ہم آئیسلیشن میں جہاں تو ہوتیلز میں یا انہیں جو ہے اپنے گھروں میں محدود رکھیں تاکہ وہ پھیلاو نہ ہو یہ جو ویرینٹ ہے اس کی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ موجود ہے پاکستان میں یا نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس جنوم سٹڈیز ہوئی نہیں ہے ہم نے ابھی کراچی یونیورسٹی اور آگ خان یونیورسٹی کو کہا ہے کہ وہ ہم سیمپلز انہیں بیج دیں گے اور وہ پلیز اپنی جنوم سٹڈی کریں تاکہ پتا چلے کہ یہ ویرینٹ آ چکا ہے یا نہیں آیا ہے اول تو مجھے یقین ہے کہ نہیں آیا لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط ضروری ہے اور ہم اس لئے جنوم جو ہے ان سے کروائیں گے شکریہ بہت بہت